آج آو آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے آپ جو ہے دو ڈیٹس کے بیچ میں ڈیفرنس نکال سکتے ہیں ایکسل میں بہت ہی سمپل طریقے سے ہم یہ ڈیفرنس نکالیں گے ایئرز کے ٹرمز میں منٹس کے ٹرمز میں اور ڈیٹس کے ٹرمز میں اگر آپ ایئر کے ٹرمز میں ڈیفرنس نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ایک سمپل فارملہ بتا رہا ہوں اور وہ فارملہ ہے ڈیٹ ڈیف ڈیٹ ڈیف جب آپ یوز کرتے ہیں تو آپ لوگ سٹارٹنگ ڈیٹ رکھتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ انڈ ڈیٹ رکھتے ہیں اور کیونکہ ایئر کے ٹرمز میں ہم نے جو ہے ڈیفرنس نکالنا ہے اور ہم اس کے بعد رکھتے ہیں اپنے ایئر کو ایئر کو کیسے رکھیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا دھیان دیجئے گا یہ آگے ہمارا وائے اور اس کے بعد ہم اس کو کر دیا کلوز دیکھئے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو یہ ایک سال کا ڈیفرنس یہاں پہ بتا دے گا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ہماری سٹارٹنگ ڈیٹ کیا تھی ہماری سٹارٹنگ ڈیٹ تھی یہ ہماری اینڈ ڈیٹ تھی یہ اس کے بیچ میں کتنے ایئرز آئے ہیں وہ آنسر جو ہے آپ کو یہاں پہ مل رہا ہے اسی طرح سے اگر آپ باقی ڈیٹس کے بیچ میں بھی ایئرز کا ڈیفرنس نکالنا چاہتے ہیں سمپلیس فارمولا کو ہم ڈرائگ ڈاؤن کر دیں گے اگر آپ ان دونوں ڈیٹس کے بیچ میں ڈیفرنس نکالنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ڈیفرنس نکالنا چاہتے ہیں in terms of months in terms of months تو ہم لوگ کیا کریں گے پھر سے ہم لوگ یہی فارمولا جو ہے use کر سکتے ہیں تب ہی میں نے بولا تھا کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں لیکن یہ طریقہ اپنے آپ میں بہت آسان ہے اور یہ میں نے انٹرپریس کیا یہ میرے پاس completed months آگیا نیچے میں نے اس کو ڈرائگ ڈاؤن کر دیا یہاں پہ ہمارے پاس number of completed months آگئے اس ڈیٹس سے اس ڈیٹ کے بیچ میں یہ ہماری سارے cases میں starting ڈیٹس ہیں اور یہ ہماری جو ہے وہ end ڈیٹس ہیں آئیے اب completed ڈیٹس نکالنے کے لئے جی ہاں بالکل صحیح سمجھا آپ نے same formula جو ہے ہم لوگ use کر سکتے ہیں date ڈیف کا اور پھر سے ہم لوگ starting date رکھیں گے end date رکھیں گے اور اس بار آپ کو کیا کرنا ہے اس بار آپ کو رکھنا ہے d اور d میں نے یہاں پہ کر دیا close کرتے ہیں اور دیکھئے کمال 365 days ہوئے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے number of days آپ کے پاس نکل گئے تو اتنا simple ہے اور یہ بہت زیادہ useful ہے آپ کے offices میں آپ مجھے بتائیے گا آپ dates کے بیچ میں کیسے difference نکالتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اگر آپ کو excel کے اور tutorials دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ eye button چیک کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری اور ویڈیوز excel کی جو آپ کو بہت اچھی لگیں گی جن سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور اپنے office اور اپنے personal life میں excel کو آپ اچھے سے use کر پائیں گے right ویڈیو گر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے like کیجئے گا اس سے مجھے بہت motivation ملتی ہے چینل کو subscribe کیجئے گا around 2,25,000 subscribers ہیں اور ساتھ ساتھ میں سب کے ساتھ share بھی کیجئے گا with this note guys thank you very much stay connected stay at jayhind اور ہاں مطروں excel سیکھتے رہیں کیونکہ excel سیکھنا بن تو جیتنا بن bye bye and take care god bless you all